جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آہی اوپ کے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنی نیو ویڈیو کے اندر اور جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آج کا بسکلی جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایچ پیل کا ڈیلی منافع اکاؤنٹ ہے یہ ایک طرح کا سیونگز اکاؤنٹ ہے جس طرح ہر بینک کے اندر سیونگز اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ ایک طرح کا سیونگز اکاؤنٹ ہے اور اس کا جو پروپر نیم ہے وہ ڈیلی منافع اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈیلی ایچ پیل جو ہمیں بسکلی ڈیلی منافع اکاؤنٹ ہے اس کے اندرک میں کیا فیچرز دیے جا رہے ہیں وہ ہم بسکلی ان فیچرز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ کن کن لوگوں کے لیے کون کون سے لوگ اس میں جو ہے نا یہ کن کن لوگوں کے لیے ہے کیسے لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے اور اس کے اگر کیا اکاؤنٹ اوپن کروانے کے کچھ آرجز تو نہیں ہے یا اس کے بعد ہمیں جو اس میں بینیفٹ ہے دیفنیٹلی منافع اکاؤنٹ ہے تو اس میں بینیفٹ کتنا ہے اگر ہو رہا ہے تو ان سب چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گا تو آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں فرسٹ اوپال جتنے بھی لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کرنلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکشن کا جو آئیکن ہے اس کو کلک کر کے آل پر سیٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو ہے تو آپ کو جو ہے نا اس کا لنک مل سکے اور آپ نے ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں اور کومنٹس کے اندر ہے مجھے اپنی چیزوں کے بارے میں بتایا کریں کہ آپ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں تو ہم سٹار کرتے ہیں اس ویڈیو کو ایس بیل کے آپ اس ڈیلی منافع اکاؤنٹ کی ویب سائٹ پر آ جائے گا میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ بیسیکلی کیا ہے ایک سیونگ اکاؤنٹ ویڈ ہائر انٹرسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی اس اکاؤنٹ کے اندر کہ یہ ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ کو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہائر ملتا ہے جسے ہم نارمل زبان میں بھی کہیں تو سوٹ کی جو شہرہ ہے اس کے اندر وہ آپ کو زیادہ ملتی اس کے بعد یہ اکاؤنٹ بسیکلی یعنی کہہ لیں ایک اکیلے بندے کے لیے بھی ہے اور انٹرسٹ کے لیے بھی ہے جن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ بھی کر سکیں بہت زیادہ اور ان کو پروفٹ بھی چاہیے اپنے اکاؤنٹ سے تو یہ اس طرح کی لوگوں کے لیے کہ ایک تو ان کا اکاؤنٹ بھی نہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں پروفٹ جو ریٹ اور وٹرن ہے وہ بھی زیادہ ہو اور وہ ٹرانزیکشن بھی انٹرسٹ کر پائیں تو یہ بسیکلی ان لوگوں کے لیے اس اکاؤنٹ کا ہم جو ہے نا آورویو دیکھتے ہیں اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے اکاؤنٹ دیفنیٹلی انٹرسٹٹیوشن کے لیے جو یا اکیلے بندے کے لیے یا انٹرسٹٹیوشن بھی ان سے یوز کر سکتی ہیں جنہ جو ہے وہ اپنے منافع کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انلیمٹیڈ ٹرانزیکشن بھی کرنی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ہی اس اکاؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے فیچرز میں دیکھتے ہیں یہ فیچرز میں میں کیا کیا پروائیڈ کر رہا ہے فرسٹ او فال پروفٹ اس کلکولیٹڈ اون ڈیلی کلوزنگ بیلنس اینڈ کریڈیٹڈ اونہ منتھلی بیسے وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اس اکاؤنٹ کے اندر جو آپ کا منافع اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آپ کا بیسیکلی آپ کو جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کیسے ملے گا پروفٹ جو ہے وہ آپ کا کلکولیٹ ہوگا ڈیلی کلوزنگ بیلنس کے اوپر کہ آپ کے اکاؤنٹ کا ڈیلی یعنی کہ ہر دن پر آپ کا کلوزنگ بیلنس کتنا ہے میں نے یہ مثال کے دور پر ہر رات کے بارہ مجھے آپ کا دیکھا جائے گا کہ آپ کا کلوزنگ بیلنس کتنا آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑھیں اس از آپ سے آپ کا پروفٹ کلکولیٹ کیا جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ کے اندر وہ کریڈٹ ہوگا ہر ایک منتھ کے بعد ہر ایک مہینے کے بعد تو منتھلی بیسز کے اوپر آپ کو یہاں پر پروفٹ ملے گا لیکن وہ کلکولیٹ کس طرح ہو رہا ہوگا ہر دن کا جو کلوزنگ بیلنس ہے اس کے بعد اکاؤنٹ can be opened with any amount as an initial deposit یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ بسیکلی کسی بھی amount کے ساتھ initial deposit کے ساتھ start کر سکتے ہیں ان میں انہوں نے کوئی limit نہیں رکھی ہوئی کہ آپ نے اتنے amount کے ساتھ account open کرنا ہے تو آپ کسی بھی amount کے ساتھ اس کو start کر سکتے ہیں اس amount کو deposit کر کے آپ اسے start کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا فیچر یہ ہے no service charge if monthly balance of rs20,000 is maintained وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس account کے اندر کم از کم 20,000 روپے جو ہے نا وہ اگر آپ maintain رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا service charges نہیں پڑیں گے نہ کوئی transaction charges ہوں گے نہ کسی اور قسم کے کوئی بھی charges ہوں گے چاہے آپ cash وے drop کرتے ہیں چاہے cash deposit کر رہے ہیں چاہے آپ transactions کر رہے ہیں چاہے online shopping کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے جو ہے نا اس account پہ service charges نہیں کٹیں گے in that case کہ آپ کے account میں 20,000 روپے maintain ہونے چاہے ہیں اس کے بعد there is no transaction charge on this product اس product یعنی کہ اس account کے اوپر یعنی کہ daily منافع account ہے اس کے پر کوئی transaction charge نہیں ہے اس کے بعد statement of account will be issued semi-annually یعنی کہ آپ کے account کی جو statement ہے وہ بسکلی آپ کو issue کی جائے گی ہر 6 مہینے بعد semi-annually کہتے ہیں buy-annually buy-annually مطلب ہر 6 مہینے بعد یعنی کہ سال کا آدھا تو یعنی کہ جو آپ کے account کی statement ہے وہ ہر 6 مہینے بعد جو ہے نا وہ update کی جائے گی اس کے بعد اگلی چیز وہ new note میں یہ کہہ رہے ہیں service charges apply if minimum balance falls below 20,000 تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا minimum balance 20,000 سے کم جاتا ایک مہینے میں تو آپ کے اوپر service charges ہیں وہ apply ہوں گے service charges کون سے ہوتے ہیں withdraw کرنے کی cash کو send کرنے کی payment کو یہ یعنی کے جو ہینا چیزیں ہوتی ہیں ان کے service charges ہوتے ہیں اس کے بعد اب اسے کون کون apply کر سکتا ہے کن کن لوگوں کے لیے ہے account اس کے بعد اس کے لوگوں نے کیا سوالات کی ہوئے ہیں کہ یہ account لوگوں کے definitely بہت ساری question ہم faqs بھی دیکھتے ہیں faqs کو basically frequently ask question کہتے ہیں first of ہم یہ دیکھ لیں کہ account کن کن لوگوں کے لیے تو پہلی چیز sole proprietor to provide اب یہ basically sole proprietor کہتے ہیں جو اپنے business کا خود مالک ہے یعنی جو اکیلا وارث کہہ لیں یا اکیلا بندہ ہے جو اپنے business پہ سمبھال ہے first of all تو وہ open کروا سکتا ہے account اس کے رئے اسے کیا چاہیے ہوگا first of all original cnic with along verified copy اپنی ایک tested copy verified copy cnic کی اور original id card اور company incorporation certificate اور اس کی business ہے اس کا اس کا incorporation certificate ہوگا وہ اسے دینا ہوگا اور individuals اگر کوئی شخص ہے وہ اکیلا بندہ ہے یا وہ job کر رہے ہے ان لوگوں کو banking sector کے اندر اگر کہیں پہ individual کا word آج تو آپ نے اس کو لینا ہے اس پندے کے اندر جو ایک salaried based person جو job کرتے تو اس کے لئے سلپ آتی ہے اس کو تو اس سلپ جو ہے اس کا proof of income ہے اس کے بعد اگلی note میں کیا رہے ہیں applicants are required to provide utility bills for address verification آپ کو utility bill ہے اس لئے provide کرنا تاکہ address کی verification ہو سکے documents of other segments will be applicable as per bank policy جو دوسرے segments کے جو لوگ آ جاتے ہیں جس میں institutions آ جاتی ہیں یا کوئی businessman آ جاتا ہے یا sold proprietor آ جاتا ہے ان کے لئے جو different documents ہوں گے وہ definitely required ہوں گے as per bank policy اس کے بعد all profits payable is subject to zakaat and government levies جتنا بھی آپ کا profit بنے گا نا وہ آپ کس زمرے میں جا رہا ہوگا زکا اور گورنمنٹ levies جو گورنمنٹ آپ کو subsidies دیتی ہے اس کے زمرے میں جا رہا ہوگا ٹھیک ہے لوگوں نے اس کے بارے میں سوالات کی ہو ہے who can open this entities وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ HBL کا جو account ہے اکیلا بندہ یعنی کھلوا سکتے اور جو لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی کھلوا سکتے ہیں اس کے بعد minimum monthly balance requirement is 20,000 وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ روپے کہ آپ کے لئے یہ requirement ہے کہ اپنے account کے اندر 20,000 روپے جو maintain رکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی transaction کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو bank کی charges جو schedule of charges ہوتے ہیں وہ نہ لگیں تو آپ 20,000 روپے کم as maintain صرف اس person جو اکیلا person ہے چاہے وہ business کرتے اپنی اس کی دکان ہے کچھ بھی ہے یا اپنا کوئی job کر رہے تو ان کو ملے گا اس کے بعد is there a minimum balance charge yes a service charge as per so bc will be applicable if minimum balance of rs 20,000 non maintain یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ پہلے بتائی تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ آپ اپنے اکاونٹ کیسے open کرنا ہے اس کو open کروانا چاہتے ہیں تو apply now button پر click کریں اپ apply now پہ click کر یہ پہ apply now کا button ہے اور اس کو click کر آگے چیک mark آگے اس کو کر سکتے ہیں اگر